بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رسولان علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جگر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انگلیش 101 کے لیسننبر 29 کی اور ہمارا ٹاپک ہے پنکچویشن اس ٹاپک میں ہم پنکچویشن کے صرف دو سیمبلز پڑھے گی یعنی کومہ اور اپیسٹروفی لیکچر کا طریقہ کچھ ہی ہوں گا کہ جو ہائی لائٹڈ سنٹنسز ہیں ان کو میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے بعد ہم جب رولز پڑھے گے تو ہر رول کے بعد ایک پریکٹس ایکسرسائز ہوگی جن میں سے ہم کچھ ایکسرسائزز سالف کرے گے اور آخر میں آپ کومنٹ باکس میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھے گے سٹارٹ کرتے ہیں پنکچویشن پنکچویشن گرائمر پر ڈپینڈ کرتی ہے اور اگر جب تک آپ کو مطلب نہیں پتا ہوگا سنٹنس کا تب تک آپ پنکچویشن اپلائی نہیں کر سکتے ہیں بولتے وقت تو آپ پنکچویشن نہیں یوز کرتے آپ پوزز دے دیتے ہیں رک جاتے ہیں آپ اپنے گیسچر چینج کر لیتے ہیں آپ اپنی ٹون بڑھا لیتے ہیں یا دوسرے فیچرز یوز کرتے ہیں لیکن لکھتے وقت آپ ان فیچرز کو کوماس کے ذریعے یا پھر جیسے دیکھا اپسٹروفی کے ذریعے یا دوسرے بہت سے آپ کے پاس پنکچویشن سیمبلز ہوتے ہیں جیسے کولن ہیں سیمی کولن فل سٹاپ ہوتا ہے ان سب پنکچویشن مارکس کے ذریعے آپ سنٹمز کو لکھ سکتے ہیں لیکن پنکچویشن لکھنے کے کچھ سرٹین رولز ہوتے ہیں کچھ گرامیٹیکل رولز ہوتے ہیں ان رولز کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ نے پنکچویشن کو لکھنے تو سب سے پہلے ہم بات کرے گے کوما کی اور ان رولز کی جن رولز کو فالو کر کے ہم کوما کو اپلائی کرے گے اور اس کے بعد ہم بات کرے گے اپسٹروفی کی تو کوما کوما انڈیکیٹ کرتا ہے کسی چھوٹے سے بریک کو چھوٹے سے پوز کو یعنی بات کرتے وقت جب آپ تھوڑا سرکتے ہیں تو وہ کوما انڈیکیٹ کرتا ہے مثال کے دور پر اگر آپ پہلے اگزامپل کو دیکھیں کہ before leaving home the child's nanny collected a milk bottle a bag full of diapers a blanket and a ratel اب یہاں دیکھیں چار ایک ہی سیریز میں elements ہائے ہیں milk bottle bag full of diapers pose blanket پھر آپ رکھے گے پھر آپ کہیں گے and a ratel اردو میں بھی ایسی ہوگا ایک دودھ کی بوتل رکھے گے پھر آپ تھوڑی دیر رکھے گے پھر ایک bag full of diapers پھر رکھے گے پھر ایک بسترہ پھر آپ رکھے گے پھر ایک ratel تو یہ جو رکھ رہے ہیں آپ چھوٹا سا یہ اصل میں یہاں پر کومہ آنا چاہیے جیسے آپ کو solution میں بھی دیکھا رہا ہوگا کہ milk bottle کے بعد بھی کومہ ہے bag full of diapers کے بعد بھی کومہ ہے blanket کے بعد بھی کومہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح باقی examples بھی ہیں خیر آگے بھی ہم examples کو discuss کرتے رہے گے اب بات کرتے ہیں کومہ کے پانچ rules کی تو ان rules کو سمجھ لیتے ہیں one by one examples کے ساتھ لیکن اس سے پہلے کومہ slightly pose ہوتا ہے ایک چھوٹی سی break ہوتی اگر یہ پانچ rules apply ہو رہے ہو تو آپ نے وہاں پر ہی کومہ apply کرنا لیکن اگر آپ کو ان کے علاوہ کوئی doubt ہو کہ آیا یہاں پر میں کومہ لگاؤں یا نہ لگاؤں تو اس رگہ پر آپ نے کومہ نہیں لگانا کومہ صرف وہاں لگانا ہے جہاں پر آپ sure ہو کہ ان پانچ میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو rule ہے وہ follow ہو رہا ہے جیسے پہلا rule دیکھیں rule number one کومہ between items in a series اگر آپ کے پاس ایک ایسی series ہو جس میں تین یا اس سے زیادہ items موجود ہو اس case میں آپ نے کومہ apply کرنا ہے جیسے آپ نے اوپر والی example میں دیکھا تھا diaper milk bottle blanket ریٹل تو چار چیزیں تھی یعنی تین سے زیادہ تھی ایک ہی series میں تو ہم نے وہاں پر کومہ apply کیا بلکل اس طرح اگر آپ example پہلی example کو دیکھیں the village woman sold pottery biscuit blanket basket blanket silver jewelry تو یہ ایک ہی series میں اس نے چار items ڈال دی ہے یہ words کی case میں ہو یا phrases کی case میں یا clause کی case میں ہو اگر آپ کو تین یا اس سے زیادہ items مل رہی ہے تو کومہ لگے گا یہ بات یاد رکھیں کہ اگر دو items ہو پھر کومہ نہیں لگے گا جیسے example میں دیکھیں کہ the college cafeteria now serves sandwiches and cold drinks اب اس case میں کیونکہ sentence میں دو ہی items ہیں تو آپ نے ان میں کومہ apply نہیں کرنا خیر اس کے مطلق practice دی گئی ہے اس practice کو آپ دیکھیں جیسے now recycle newspaper کومہ plastic bottle and aluminium cans اب plastic bottle یہ بات بھی کومہ لگے گا کیونکہ and جو ہے وہ joining word ہے اس کو ہم دوسرے rule میں بھی دیکھیں گے دوسر rule ہے کومہ after introducing material یعنی ہمیشہ introducing material کو باقی sentence کے حصے سے الگ رکھنے کے لئے آپ کومہ apply کر دیتے ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر جو introductory phrase ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہو اس case میں آپ نے کومہ the mother had given the baby a bath it feel asleep اب introducing paragraph بہت لمبا ہے تو آپ نے کومہ لگا دیا جس اس کا rest of the sentence ہے وہ الگ ہو گیا اور دونوں کے مطلب بھی آپ کو سمجھ آرہے ہے اس پر practice دی گئی ہے یہ practice کیجے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی تو practice کا question number لکھ کر comment box میں بھیج دیجئے گا تاکہ آپ کو فورا سے جواب مل جائے rule number 3 ہے کہ put a comma around words that interrupt the flow of sentence اگر کوئی word آپ کے sentence کے flow کو disrupt کر رہے ہے تو اس case میں بھی آپ comma apply کرے گے جیسے اس sentence میں دیکھیں my mother who is very old complains that I do not give her enough time اس case میں دیکھیں اگر میں comma نہ لگاتا تو my mother who is very old which doesn't make sense my mother who is very old یہ یہ یہاں پر interruption نہیں ہوگی اگر میں یہاں پر pause رکھوں گا comma لگانا ہے جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا and سے پہلے میں comma لگا تھا اور میں نے اسی rule کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر دو complete thoughts والے sentence آپ پس مل رہے ہے دوبارہ سنیں دو complete thoughts یعنی اگر دو complete thoughts نہ ہو تو پھر comma نہیں لگے گا شرط یہ is one of the oldest cities in Pakistan and it is one of the most interesting اب دیکھیں دونوں sentence اپنی complete meaning دے رہے ہے اور and ایک joining word ہے تو اس سے پہلے میں نگ لگا دیا اسی دوسرے سنٹینس میں بٹ سے پہلے تیسرے میں اور سے پہلے اور چوتھے میں بٹ سے پہلے میں نے قومہ لگا ہے نوٹ میں اسے یہ بتایا کہ اگر وہ sentences complete thoughts نہیں رکھتے تو اس case میں آپ قومہ نہیں لگائے یہ ایک mistake مانی جائے practice کیجئے پھر rule number 5 پر چلتے قومہ with direct quotations اگر جملے میں direct quotations آ رہی ہے تو اس case میں اپنے قومہ apply کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اصل بات کو quoted بات سے الگ کرنا چاہتے ہے تو آپ پھر قومہ لگائیں جیسے the coach shouted move move fast اس لئے یہاں قومہ لگا the coach shouted کے بعد جو بات ہے coating اسے quoted بات سے الگ کیا جا سکے اس اور کوئی بھی سوال ہو تو پوچھ لیجئے اس کے بعد ہم چلے گے دوسرے ہمارے part کی طرف جو ہے epistrophe اوکے تو epistrophe جیسے کہ آپ کو ایک کومہ type کی shape نظر آرہی ہے الٹا کومہ اور آپ کوئی نظر آرہا ہے پہلے sentence میں its کے پر یہ کومہ جو contraction کے لیے جیسے بہت لمبا جیسے word ہے you are تو ہم you are کو contraction کے لیے اس میں ہم epistrophe use کر لیتے ہیں جیسے they are جیسے it is تو میں نے اس کو its کر دیا دوسرا اس کام ہوتا ہے possession شو کرنے کے لیے کسی چیز کی ملکیت شو کرنے کے لیے بھی ہم epistrophe use کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہے کس طرح سے ہم contraction میں epistrophe use کرتے contraction میں جب ہم نے دو words کو ملا کر ایک نیا word بنانا ہو تو ہم epistrophe use کرتے ہیں جیسے i plus m i it doesn't don't shill you would want یہ بات یاد رکھی کہ یہ تمام slang نہیں ہوتے slang میں نے پچھلے chapter میں بتایا تھا کیا ہوتا ہے kindly پچھلے lecture کا review کریں اب کہ کچھ ایسی contraction ہے جو problem بنا جاتی ہے they are it is you are and who is اب ہوتا یہ ہے کہ they are جو ہے جب ان کی contraction ہو تو pronounce کرتے وقت وہ ایسے لگتا ہے جیسے there it is ایسے لگتا ہے جیسے it you are لگتا ہے جیسے you are کوئی بول رہا ہو کیونکہ وہ contraction ہو گئی ہوتی ہے who is ہے لگتا ہے جیسے کوئی بول رہا ہے who تو یہ مسئلہ آتا ہے لکھتے وقت epistrophe کو ان چار یہ ان آدمیوں کا کام ہے تو میں نے epistrophe لگا کر s لگا کر یہ ثابت کیا کہ possession show کر دی اب اگر plular verbe جیسے dogs ہے تو میں اس کے آخر میں دوبارہ epistrophe کے بعد s نہیں لگاؤں گا simple epistrophe لگا دوں گا اس کا مطلب یہی ہے کہ کتوں کا when not to use an epistrophe in plular verbs plular verbs میں کس وقت epistrophe use نہیں کرنا چاہیے کیونکہ plular verbs اور possessive verbs میں confusing ہو جاتی ہے یہ بات یاد رکھے کہ ہم plular verbs میں simply s add کر دیں تو بن جائے گا اور اس میں ہم epistrophe use نہیں کرے گے جیسے saminas new boats have golden buckles اب دیکھیں اس میں جو word boats ہے buckles ہے یہ plular ہے یعنی one than more than one boat buckle plus saminas یعنی samina کا تو اس case میں confusion آپ کے پاس آئے گی کیونکہ میں ایسے بھی بھول سکتا ہوں کہ samina owns the boats تو مجھے پھر وہاں پر epistrophe use کرنے کی ضرورت نہیں ہے confusion ہو جائے اوکے تو اس سے کہ epistrophe صرف وہاں استعمال کرے جہاں پر آپ ضرورت لگے ہر جگہ پر آپ نے using کرنا اس کی کچھ practice دی گئی ہے ان پر ان کے آنس اس کے بعد کچھ review ہے آئیے آخر میں review کر لیتے a contraction is two words combined into one word contraction کا مطلب ہوتا ہے دو words کو ایک word میں combine کا possessive possessive بنانے کے لیے ہم epistrophe کے ساتھ s لگا دیتے ہیں کس کے ساتھ جس کا ہوتا ہے name کے ساتھ epistrophe is not needed in a plural plural ہو تو اس میں epistrophe لگانے کی ضرورت نہیں ہے سمپل s پھر لگا دے تو آپ possession show ہو جائے یہ تھا ہمارا آج کا topic امید کرتا ہوں آپ کو helpful لگا ہوگا اور آپ کی writing میں بڑا effective ہوگا paper میں help out کرے کوئی بھی سوال ہو تو comment box میں پوچھے اور اگر آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا تو please subscribe اللہ حافظ